شیر، باغ، تیندوہ یا پھر لکڑ بگا یہ کچھ ایسے آدم کھور جانور ہیں جن کے سامنے یدی کو انسان گلتی سے بھی آ جائے تو وہ اس کی جیون کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا جیو بھی ہے جو کچھ ایسے ہی کھنکھار جانوروں سے مل کر بنا تھا اور جس کے فیلائے گئے آتنگ کو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں تو شاید یہ بات آپ کو مزاک لگے لیکن فرانس کے گیواؤڈن میں سترہ سو چو سٹھ سے سترہ سو سٹھ سٹھ کے بیچ ایک بھیڑے جیسے دکھنے والے جانور کا آتنگ فیلہ تھا جن لوگوں نے اسی دیکھا ان کا کہنا تھا کہ یہ لکڑ بگا کتہ اور بھیڑے کے مشرن جیسا تھا جس کے لمبے لمبے دانت اور لمبی پونچ تھی انیس سو ستاسی کے ایک ادھیان کے نصار اس آدم کھور جانور نے چھہ سو دس حملے کیے جن میں سے پانسو لوگوں کی موت ہو گئی اور اڑنچاس لوگ بری طرح غیال ہو گئے تھے لوگوں کی نیند روڑانے والے اس کھنکھار جیو کو بیسٹ آف گیواؤڈن کا نام دیا گیا